اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ سَزَقَ اللَّهُ مُولَانَا الْعَظِيمِ مہینے سال پر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں دن بھی آتے ہیں جاتے ہیں مگر نہ تو سارے دن فضیلت میں ایک جیسے ہیں اور نہ سب مہینے فضیلت میں ایک جیسے ہیں زمین ساری اللہ کی ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے جو اجزائے ترقیبی ہوتے ہیں زمین کے مٹی کے اگر آپ اس کا انیلیسز کریں وہ بھی ایک جیسے ہوتے تھے ساری زمین اللہ نے بنائی مگر ایک زمین کی تاثیر دوسری زمین کے برابر نہیں ہوتے تھے موسم اور آب و ہوا بھی مختلف ہوتے تھے ایکزیکلی یہ سمجھ لو کہ زمین تو وہی ہے بارہ مہینوں کی مگر مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں اور جب موسم بدلتا ہے تو روحانی آب و ہوا بدل جاتی ہے تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا کبھی آپ کسی بات پر بڑے خوش ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کسی بات پر تو عام آدمی کو مانگنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے یار آج ساپ بڑا خوش ہے ملازموں کو پتا ہوتا ہے آج درخواست پیش کر لو جو مانگو گے دے دیں گے تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو مات چھوٹوں کو آپ کی خوشی اور اس کے نتائج کا بھی پتا ہوتا ہے تو خوشی میں ہر بات مانی جاتی ایک فطرت ہے یہ فطرت کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی اسی طرح کچھ مہینے اور کچھ آیام ایسے بھی آتے ہیں جن میں اللہ رب والعزت جن میں اللہ رب والعزت کی رحمت جوش پر ہوتی ہے اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے جھوم جھوم کے آتی ہے اللہ کی رحمت اس کی بخشش اس کی مغفرت اس کا لطف و کرم اس کی رحمتیں اس کی برکتیں جوش پر ہوتی ہیں جس طرح سمندر میں تلاتوں میں آ جاتا کچھ ایسے وقت بھی آتے ہیں ان میں ماہ رمضان المبارک بھی ہے اور رمضان کی تیس راتوں اور تیس دنوں میں پھر شب قدر لیلت القدر اس میں اللہ کی رحمت اور عطا اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ اس کے جوش رحمت نے ایک رات کو ہزار مہینوں سے افضل بنا دیا یہ کس نے بنا دیا اس کا جوش رحمت ہے یہ اس کی خوشی ہے سو سال کے اوپر اس کو افضل بنا دیا کیوں اس کی ایک ریزن ہے صرف فرمایا کہ اس کو ایک نسبت ملی اس رات میں میرا قرآن آیا جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو بھی فضیلت ملی تو کسی بولیے نسبت نے فضیلت دے دی اس کی اپنی سیلف ایکوائیڈ نہیں ہے سیلف اٹینڈ نہیں ہے اس کا اپنا عملی کوئی نہیں رات ہے وہ تو ایک وقت کی حقائی ہے اس کو نسبت ملی قرآن کی آمد سے ہزار مہاں پہ افضل ہو گئی تو پتہ چلا کہ اگر کسی لمحے کو اور کسی دن کو کسی رات اور کسی وقت کو اللہ کی کسی محبوب شے سے نسبت ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے تو اس نسبت کے لمحے اس لمحے کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پوری رات اور پورے دن کو اور اس پورے مہینے کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن ہمیں بھیجا یہ ہمیں قرآن بھیجا جس رات قرآن آیا وہ رات سو سال سے افضل ہو گئی ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی اور پھر قرآن آیا کس کے لیے کس کے لیے آیا اگر آقا علیہ السلام مبوس نہ ہوتے تو قرآن آتا آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف نہ لاتے تو رمضان آتا آقا علیہ السلام نہ آتے تو لہلت القدر آتی آقا علیہ السلام نہ آتے تو امت محمدی ہوتی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں یہ تو سب کچھ ہمارا مسلمان ہونا اور زکاة کا فرض بن جانا اور نماز کا عبادت کا فرض ہو جانا اور مسلمان ہو کر مہینوں میں رمضان کا مل جانا اور رمضان میں لیلت القدر کا مل جانا اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا یہ ساری نعمتیں جمع کر لیں تو یہ سب نعمتیں ہمیں ملیں فقط نعمت آمد مصطفیٰ کے صدقے سے سب کچھ حضور کے تمثل سے ملا حضور کے تسجق سے ملا حضور کے توسط سے ملا تو سب نعمتیں جس نعمت کے ذریعے سے ملیں تو اندازہ کر لیں وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحبِ قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر ربِ کائنات میں ساری کائنات کو بنایا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا ہے بس میں خلق شجائی ہے جس کی خاطر جس کی خاطر جوپے سورج کو پلٹا گیا ہے جس کی خاطر نظامِ شمس و کمر بدل دیئے ہیں اور جس کی خاطر دوزخ و جنت کا نظام بنایا ہے جس کی خاطر شفاق بنائی ہے جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقامِ محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا وہ ہستی جس جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر اسحاب کے معاف کر دیا جائے گا اس کی محبتوں کا یہ عالم حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبتوں کا یہ عالم اس کی چاہتوں کا یہ عالم اس کے اکرام کا یہ عالم تو جس رات اور مہینے میں وہ ذات پاک آئی اندازہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی فضاء آب و ہوا اس میں اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اس کی نعمتیں اس کی خوشیہ اس کی عطائیں اس کی رضائیں کس حال میں ہوئیں گی کس حال میں ہوئیں گی تو اس مہینے کے لطف و کرم کا کیفی کچھ اور ہوگا لہذا میں تو کہتا ہوں کہ ماہِ رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے سزکے اور قرآن کی اور رمضان کی نعمت ملی صاحبِ قرآن کے سزکے حبیبِ رحمان کے سزکے سو لاکھ رمضان ہوں تو مصطفیٰ کی ایک آمد کے لمحے پہ قربان جب اللہ نے قرآن اتارا تو ساتھ فرشتوں کو ساتھ قرآن کے لاکھوں فرشتوں کو زمین پر نہیں بھیجا قرآن اتارا تو ستاروں کو زمین پر سہبان بن کے نہیں تانا قرآن اتارا تو قابط اللہ کے بتوں کو مودھے مو نہیں گرایا قرآن اتارا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن نہیں کیا ظاہری روشنی کے ساتھ قرآن اترا ہدایت اور نور دینے کے لیے مگر جب آقا علیہ السلام حضرتِ آمینہ کی گود میں اترے انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے سب ستارے ان کی چھت کے قریب آ چکے تھے ہوریں ادھر آگئی تھیں سرائیاں لے کر حضرتِ عبداللہ اور آمینہ کے گھر ہوریں جنت کا مشروب لے کے پلانے کے لیے پھر رہی تھیں جیسے دائیہ نہیں پلاتی ہے دائیہ خوشی ہو تو بچے کو میٹھا مو کر آتے ہیں نا تو آقا کی ولادت پر حضور کی دائیاں جنت کی ہوریں بن کے آئی تھیں وہ دائیاں بن کے آئی تھیں مشروب لے کے پھر رہی تھیں ستارے نیچے آگئے شیطان بھاگ گئے ہیں اوندھے مو رو رہے اور کچھ مکہ کے قریش کعبہ کا تواف کر رہے تھے اچانک انہوں نے دیکھا کہ بچ اوندھے مو گر پڑے وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ بچ گر پڑے کیا ہو گیا ہے ایک یہودی عالم کھڑا تھا اس نے کہا اس کی چیخ نکلی اس نے کہا ہاں ہم نے کتابوں میں پڑا تھا جب مکہ کے کعبے کے بہت اوندھے مو گر پڑے اور یہ ہو جائے اور یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں سمجھو کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں پیدا ہو گیا ہے تو آج نبی آخر الزمان آ گئے ہیں تو وہ لمحہ جس مہینے میں ہوگا اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا لہٰذا میری بات ختم ہوئی اس پیغام پر کہ گیارہ مہینے آپ فرزانہ بن کے گزارتے ہیں کیا بولیئے نا فرزانہ کہتے ہیں اکل مند گیارہ مہینے اکل مند فرزانہ بن کے گزارتے ہیں یہ مہینہ حضور کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ بن کے گزارتے ہیں دیوانہ بن کے گزارتے ہیں تو اس مہینے کو آپ وقف کر دیں نظر کر دیں حضور کی آمد اور ولادت کی خوشیوں میں جشنوں میں خرچ کریں خرچ کریں حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ پورا سال اس خرچ کا بڑا برکت عجل دے گا حضور کے ملاب پر کیا ہوا خرچ جائے گا نہیں کچھ لائے گا یہ ان کے لئے جنہوں نے حساب کتاب کرنا ہو یہ ان کو بتا رہا ہے کہ کچھ جائے گا نہیں بلکہ لائے گا حساب کتاب والوں کے لئے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بلا حساب چلتے ہیں پھر وہ حساب نہ کریں اور دیکھئے پھر کس طرح رحمتیں آتی ہیں اور اللہ برکتیں آتا فرمائے گا تو حضور کے ملاب پاک کا مہینہ جشن کے طور پر منایا جائے موسیقی